بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹینٹھ کیمیسٹری کا جو یونٹ ہے کیمیکل ایکولیبریم اس کا پہلا جو ٹاپک ہے ریورسیبل رییکشن اینڈ ڈائنامک ایکولیبریم کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے اس ٹاپک کے اندر سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایک کیمیکل رییکشن کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کیمیکل رییکشن کیا ہوتا ہے اس کیمیکل چینج کو کیمیکل رییکشن کہتے ہیں جس میں ٹو آر مور سبسٹانسز رییکٹ کرتی ہیں اور کوئی نیو سبسٹانس جو ہے وہ بنا دیتی ہے ایسی کیمیکل چینج کو جس میں ٹو آر مور سبسٹانسز رییکٹ کرتی ہیں اور کوئی نئی چیز بنا دیتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیمیکل رییکشن کہتے ہیں اور وہ جو نیو سبسٹانس بنی ہے وہ اپنے کمپوننٹ سے کیا ہوتی ہے پراپرٹیز کے لیہ سے اور کمپوزیشن کے لیہ سے کیا ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ایسی کیمیکل چینج کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کیمیکل رییکشن کہہ رہے ہیں اس کو آخری دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیمیکل چینج انویج ٹو آر مور سبسٹانسز رییکٹ ویڈ ایچ ایڈر ان فارم آر نیو سبسٹانسز کارڈ کیمیکل چینج اور کیمیکل رییکشن ایسی تبدیلی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کیمیکل چینج یا کیمیکل رییکشن کہہ رہے ہیں ایک اور ایگزمپل لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس کسی برطن کے اندر جو ہے ہم نے دو چیزوں کو مکس کیا ہے سینڈ کو اور شگر کو اگر ہم مکس کرتے ہیں تو کوئی نئی چیز نہیں بنی سینڈ کے پارٹیکلز ایس سچ نظر آ رہے ہیں شگر کے پارٹیکلز بھی ہیں سچ نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی کیمیکل چینج یا کیمیکل رییکشن نہیں ہوا یاد رکھنا ہے سٹوڈنٹس کیمیکل چینج یا کیمیکل رییکشن کب ہوگا جب دو یا دو سے زیادہ اشیاء وینڈ ٹو آر مور سبسٹانسز رییکٹ کریں گی اور کوئی نئی چیز بنا دیں گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے کیمیکل رییکشن کہیں گے یا ایسی چینج کو کیمیکل چینج کہیں گے یقیناً آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی اب ہم ایکزیمپل لیتے ہیں ہیڈروجن اور اکسیجن رییکٹ کر کے کیا بناتے ہیں وارٹر بناتے ہیں یہ کیمیکل رییکشن ہے یہ کیمیکل چینج ہے اس کو بیلنس کرتے ہیں اکسیجن کا یہاں پہ ایک ایٹم ہے یہاں پہ اکسیجن کے دو ایٹم ہیں بیلنس کرنے کے لیے اس کو ہم نے کیا کیا ہوگا ہے ٹو سے ملٹیپلائی کیا ہوگا جب ٹو سے ملٹیپلائی کیا ہے تو ہیڈروجن کے کتنے ہوگا ہے فور ایٹمز ہوگا ہے یہاں پہ ٹو تھے بیلنس کرنے کے لیے اس کو بھی کیا کیا ٹو سے ملٹیپلائی کر دیا یہ جو ہے بیلنس کیمیکل ایکویشن ہے سٹوڈنٹس اسی میں ایک اہم کوششن ہے کہ رییکٹنٹس اور پرادکس کیا ہوتے ہیں what are the reactants and products یہ کوششن پوچھا جا سکتا ہے what is the difference between reactants and products those substances which take part in chemical reactions are called reactants وہ اشیاء جو chemical reaction میں حصہ لیتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں reactants کہتے ہیں and those substances which are produced as a result of chemical reactions are called products جو chemical reactions کے نتیجے میں بنتی ہیں ان اشیاء کو products کہتے ہیں جو chemical reaction میں take part کرتی ہیں حصہ لیتی ہیں react کرتی ہیں ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں جی reactants کہتے ہیں یہ تو ہو گیا chemical reaction اور chemical reactions کے اندر حصہ لینے والی اشیاء آپ کو reactants کہتے ہیں بننے والی اشیاء آپ کو کیا کہتے ہیں products کہتے ہیں اب chemical reactions کی types کو ڈسکس کرتے ہیں extent of reaction کے لحاظ سے اور direction کے لحاظ سے جو chemical reactions کی types ہیں وہ irreversible reaction and reversible reaction two types میں نے بتائی ہیں extent of reaction اور direction کے لیے سے chemical reactions کی two types ہیں irreversible reaction and reversible reaction ان دونوں types کو ہم difference کی شکل میں ڈسکس کر لیتے ہیں شارڈ قرشن آتا ہے کہ what is the difference between reversible and irreversible reaction یا what are the differences between reversible and irreversible reaction reversible reaction کیا ہوتا ہے اور irreversible کیا ہوتا ہے یہ example لیتے ہیں یہ hydrogen اور oxygen آپس میں react کرتے ہیں platinum کی موجودگی میں اور اس کو جب ہم heat کرتے ہیں یہ دونوں react کر کے کیا بنا دیتے ہیں water بنا دیتے ہیں ابھی میں نے balancing بھی سکھا ہی ہے oxygen کے یہاں پہ two atoms ہیں یہاں پہ one atom ہے balance کرنے کے لیے two سے multiply کیا hydrogen کے four atoms ہیں hydrogen کو balance کرنے کے لیے two سے multiply کریں now this is balance chemical equation definition کو discuss کر رہے ہیں ہم اس example کے ذریعے definition کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں those reaction in which products ان کو products کہتے ہیں جو right side پہ لکھے ہوتے ہیں یہ products کہلاتے ہیں جو left side پہ لکھے جاتے ہیں chemical equation کے وہ reactants کہلاتے ہیں those reactions in which products don't recombine to form reactants جس میں products reactants بنانے کے لیے recombine نہیں ہوتے ایسے reactions کہلاتے ہیں irreversible reactions کہلاتے ہیں آخری دفعہ repeat کہا دیتا ہوں وہ reaction جن میں products reactants بنانے کے لیے recombine نہیں ہوتے ان کو ہم کیا کہتے ہیں irreversible reactions کہتے ہیں اس کو کیسے ہم define کریں گے اب اس کی definition سمجھتے ہیں first point کے اندر دونوں کی definition کو discuss کریں first کریں hydrogen اور iodine آپس میں react کرتی ہیں اور hydrogen iodide بنا دیتی ہیں جیسے hydrogen iodide بنتا ہے وہ دوبارہ recombine ہوکے reactants میں convert back ہونا شروع ہو جاتا ہے reactants react کر کے products بناتے ہیں اور products recombine ہوکے reactants بناتے ہیں یہ reaction دونوں direction میں proceed ہوتا ہے یہ react کرتے رہتے ہیں products بنتا رہتا ہے products recombine ہوکے reactants بناتے رہتے ہیں وہ reaction جو both direction میں proceed کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں reversible reactions کہتے ہیں اس کی brief definition کیا ہے short definition کیا ہے those reactions in which products recombine to form reactants جن میں products recombine ہوکے reactants بنا دیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں reversible reactions کہتے ہیں اس equation کو balance بھی کہا دیتے ہیں hydrogen کے two items ہیں oxygen کے بھی two items ہیں یہاں پہ پلائی کریں گے hydrogen کے two ہو جائیں گے oxygen کے بھی two ہو جائیں گے تو یہ کیا ہے balance chemical equation ہے first point کے اندر جناب ہم نے دونوں کی definition کو discuss کیا ہے اور وہ definition کیا تھی irreversible کی those reactions in which products recombine don't recombine to form reactants irreversible reaction are irreversible reaction those reactions in which reversible reactions جب اور کریں اس equation کے اندر ہم نے ایسے reaction کو کیسے represent کی ہے they are represented by single arrow sign between reactants and products reactants اور products کے درمیان single arrow sign سے represent کرتے ہیں اور reversible reaction ہوتے ہیں they are represented by double arrow sign between reactants and products دیکھیں سٹوڈینٹس یہ میں آپ کو points کی شکل میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جب آپ difference لکھیں گے تو complete sentence لکھیں گے آپ پوری پوری definition لکھیں گے بک سے یال دار کے اور یہ complete sentence لکھیں گے irreversible reactions are represented by single arrow sign between reactants and products irreversible reactions are represented of reaction کو اگر ہم discuss کریں point number 3 کے اندر جو irreversible reactions ہیں they are considered as complete reaction یہ complete reactions پوز کیا جاتے ہیں یہ complete reaction considered کیا جاتے ہیں the reason is that all reactants are converted into product سارا کا سارا جو reactant ہے سارے کے سارے جو reactants ہیں وہ products کے اندر convert ہو جاتے ہیں اور دیفینیشن میں کہا وہ دوبارہ reactants بنانے کے لئے recombine نہیں ہوتی تو اس لئے ان کو کیا consider کریں ہیں they are considered as complete reaction and they are considered as incomplete reaction ان کو کیا consider کیا جاتا ہے یہ incomplete reactions consider کیا جاتے ہیں reason ہمیں definition سے سمجھ جانی چاہیے کیونکہ جو products بنے ہیں اس لئے سارے کے سارے reactants جو ہیں وہ products کے اندر convert نہیں ہوتے جب سارے reactants products کے اندر convert نہیں ہوگے تو پھر یہ reaction کیا ہوگا incomplete ہوگا such reactions are considered as incomplete reaction direction کی بات کرتے ہیں such reaction proceed in single direction single direction میں proceed کرتے ہیں اور وہ direction کون سی ہے left to right یہ left to right میں proceed کرتے ہیں reactants products کی طرف یعنی reactants combine ہوتے ہیں products بنتے ہیں single direction میں proceed کرتے ہیں اور جو reversible reaction ہوتے ہیں they proceed in both direction یہ دونوں direction میں proceed کرتے ہیں forward direction میں بھی as well as in reverse direction اور backward direction یہ forward direction میں بھی reverse direction میں بھی دونوں طرف ایسے reaction proceed کرتے ہیں take place ہوتے ہیں reactants react کرتے ہیں products بناتے ہیں یہ forward reaction ہے اور products re-combine ہوتے ہیں reactants بناتے ہیں یہ reverse reaction ہے یا backward reaction those reaction which proceed in both direction forward as well as in reverse direction such reactions are called reversible reaction fourth point میں ہم نے direction کو ڈسکس کیا یہ single direction میں proceed کرتے ہیں اور یہ two direction میں both direction میں forward میں بھی reverse میں بھی کیا کرتے ہیں proceed کرتے ہیں last point ہے جناب ہم دونوں کی example ہم پہلے بھی discuss اس کا لگ چکے ہیں definition کو میں نے اسی example کے ذریعے سمجھایا تھا example آپ نے لکھنی ہے hydrogen اور oxygen جو combine ہو کے کیا بنا دیتے ہیں پرات water بنا دیتے ہیں اور balance ہم نے کیا تھا oxygen کے two items ہیں here balance کرنے کے two سے hydrogen کے four ہو گئے hydrogen کو balance کرنے کے two سے example میں آپ نے یہ chemical equation لکھنی ہے اور اس کے example میں یہ chemical equation لکھنی ہے hydrogen اور iodine آپس میں react کر کے hydrogen iodide بنا دیتے ہیں balance کرنے کے لئے کیا two سے multiply کی differences کے اندر جناب آپ نے first definition لکھنی ہے جہاں پہ میں نے sketch کیا ہے اور second point کے اندر آپ نے لکھنا ہے irreversible reactions are represented by single error sign irreversible reactions are represented by double error sign between reactants and products third point means they are considered as complete reaction they are considered as incomplete reaction irreversible reaction proceed in single direction irreversible reaction proceed in both direction forward as well as reverse direction اور اس کی example بھی لکھیں گے اس کی example بھی لکھیں گے last میں جو possible short question ہے وہ ہے what is chemical reaction جو ہم discuss کا چکے ہیں what are the differences between reactants and products reactants اور products کے بارے میں پال لیا ہم نے what are the differences between reversible and irreversible reactions یہ جناب یہ پوچھے جاتے ہیں اکثر بورٹ کے اقدام کے اندر یہ important short question ہے یہ question آتا نہیں ہے بورٹ کے اقدام میں لیکن آپ کو آنا چاہیے chemical reaction کسے کہتے ہیں chemical reactions کے بارے میں پڑھا reactants اور products کے differences کے بارے میں پڑھا reversible اور irreversible reactions کیا ہوتے ہیں اس کے بارے بارے